اورنگ لیب اندر تک کھنس کھایا ہوا تھا سمباجی مہراج سے کبھی کلش سمباجی مہراج کو لے کے اونٹ سے الٹا ٹانگ دیا الٹا ٹانگ کے پورے شہر میں گھمایا بہت مارا پیٹا لوگوں کو بلا ان پہ موتر تیاغو ان کو مارو پتھر پھینکو اس کے بعد بلا کے بلا تین پرشن مراتھا کنڈم میرے حوالے کر دو ٹریبیوٹری پرنس بنا دو جو سونا گہنا چھپایا چوری کیا ہے مجھ کو واپس کر دو تیسرا اپنا دھرم پریورتن کر لو یہ تین کام کر لو آج ہی جیویت بچو گے اور میرے ساتھ رہو گے طاقتور منا دوں گا تم کو سمباجی مہراج اور کبھی کلش کی آنکھوں میں اتنا سب ہی ڈر نہیں تھا اس کو بولے کہ میں مراتھا ہوں کہ جمین تمہارے نام نہیں کروں گا اپنے دھرم کا بلیدان نہیں کروں گا ایک ہزار بار مارو اگلی بار پھر جنم لوں گا اپنے ہی دھرم میں لوں گا ان دونوں نے ان جل کا تیاک کر دیا اور شریر کو لے کے سن ہو گئے وہ ان کے ناکھون اکھارتے چلے گئے آنکھوں میں مرچیاں ڈالتے چلے گئے اس کے بعد جلتی سلاکھیں لے کے آنکھوں میں ڈالتے وقت پھر پوچھا اس کو بھی ڈال دیا یہ بولے نہیں کچھ بھی یہ شانت کھرے رہے پیڑا بہت ہوئی لیکن یہ نہیں بولے ہم کو چھوڑ دو ماف کر دو انگلیاں کٹنی شروع کری پاؤں کی کٹی پاؤں کٹے ہاتھ کٹ دیئے بالوں کو اکھار دیا وہ حال کیا اس کے بعد دیرے دیرے کھال اتارنے لگے ہر بار پوچھتے تھے تین پرشن اپنا دھن دے دو جمین دے دو دھرم پریورتن کر لو یہ سن کھڑے رہے وہاں پہ یہ دردناک سلسلہ چالیس دن تک چلتا رہا اورنگ لیب روز شام کو آکے ان سے پوچھتا تھا بتا دو بتا دو اور آخری میں بولا کہ میں تمہارے آگے ہار مان گیا میری چار سنطانے اگر میرا ایک بھی بیٹا تیرے جیسا ہوتا نا سنبا جی مراج پورے دیش کو مغل سلطنت بنا دیتا اس دیش کو بھارت ورش کو مغل سلطنت بنا دیتا تیرے آگے میں ہار مان گیا کانٹالوز کا شریف کانٹالوز کا شریف ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ان کے واغ نق لے کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے مراتھاؤں کو ایک ہونے کا انہوں نے شریف کے ٹکڑے اٹھائے شمبو جی مہاراج کے ان کو انتن سلسکار کیا لیکن اب ہر گھر محل بن گیا ہر عورت سینہ میں آگئی ہر پتہ تیر بن گیا دیش دھرم پر مٹنے والا شیر شیوہ کا چھاوا تھا مہا پراکرمی پرم پرتاپی ایک ہی شمبو راجہ تھا ساری مراتھا کمیونٹی ایک ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ یدہ چھیڑا گیا ختم ہو گیا دکن کا سلطان بننے کا اس کا سپنا کچھ ہی سال کے اندر وہیں دکن کی بھومی میں مارا گیا وہیں ختم ہو گیا اور انزید دیش کو نہیں جیت پایا گر ہے مجھے کہ میں نے جنم لیا ایسے دیش میں جہاں ویر مراتھا سنباجی مہاراج کا جنم ہوا پر دکھ ہے مجھے کہ دیش آج ایسے ویروں کو بھولتا چلا جا رہا ہے آج میری آپ کی ہر مراتھا کی اور پورے دیش کی جمعہ داری ہے کہ ان کی کہانی پورے دیش کو پتا لگنی چاہیے اس ویڈیو کو آپ کی طرح پورے دیش میں فیلا دو بند مت کر دینا اس ویڈیو کو شیئر کیے بنا لائک کریے اگر آپ کو تھوڑا بھی اچھا لگا کومنٹ میں میرے کو فیڈباک دیجئے اور کس کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہر بار اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے دل سے آپ سکھا دھنے والے